اسلام علیکم ناظرین میں حکم اکرام آپ لوگوں کو اپنے افیشل یوٹیب چینل دیسی اربل ٹیوب پر ویلکم کرتا ہوں دوستو کافی زیادہ عورتیں یہ پوچھتی ہیں کہ حمل کو ٹھہرانے کے لئے کتنے سپرمز کی ضرورت ہوتی ہے ناظرین یہ بات کافی زیادہ مشہور ہو چکی ہے کہ حمل کو ٹھہرانے کے لئے نارمل سپرمز بھی چل جاتے ہیں لیکن ناظرین ایسی بات نہیں ہے سپرمز کی مقدار اور اس کی کوانٹیٹی اور اس کی کوالٹی جتنی اچھی ہوگی پرگننسی اتنی جلدی کنسیب ہو جائے گی ناظرین پرگننسی کو ٹھہرانے کے لئے بندے کے جو سپرمز ہوتے ہیں وہ ان کی اشد ضرورت ہوتی ہے ان کی کوالٹی دیکھی جاتی ہے اور کوانٹیٹی دیکھی جاتی ہے جب یہ دونوں چیزیں بیلنس ہوتی ہیں اور اچھی ہوتی ہیں تو پرگننسی ہو جاتی ہے اگر ناظرین کسی بندے کے سپرمز ویک ہیں ان کی کوالٹی نہیں ٹھیک ہے یا پھر ان کی تعداد میں کمی ہے جو ہے ان کی کوانٹی کم ہے تو ناظرین دونوں مسائل میں جو ہے نا پریگننسی نہیں ٹھہرتی تو اس صورتحال میں بندے کو علاج کروانا پڑتا ہے لیکن ناظرین جب ان کی کوالٹی اور کوانٹی دونوں ٹھیک ہوتی ہیں تو پریگننسی جلدی ٹھہر جاتی ہے اب ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فرض کریں کہ ایک بندہ اپنا ٹیسٹ کروانے جاتا ہے جو سپرمز کا ٹیسٹ ہوتا ہے موٹیلٹی کا اس میں جی اس کے ٹوٹل سپرم کاؤنٹ ہو جاتے ہیں ایٹی سپرمز جو ہے نا سو میں سے اس کے کاؤنٹ ہوتے ہیں تو ناظرین اگر ایٹی میں سے اس کے ستر فیصد جو ہیں موٹائل ہوتے ہیں سپرمز یعنی کہ جن سے پریگننسی کنسیو ہو سکتی ہے موٹیلٹی ان کی کافی زیادہ ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے تو ناظرین یہ سپرمز جو ہے نا پریگننسی ٹھہرانے کے لئے قابل ہیں اگر ناظرین فرض کریں کہ بندہ جو ہے نا ٹیسٹ کروانے کے لئے جاتا ہے اور وہاں پر اس کی جو سپرمز کی کاؤنٹیشن ہے وہ ہوتی ہے ستر اور ستر میں سے یا ایٹی ہو جاتی ہے تو اس میں سے آدھے ڈیڈ ہیں آدھوں کی جو ہے نا آدھے نان موٹائل ہو چکے ہیں اور آدھے موٹائل ہیں یعنی کہ چالیس نان موٹائل ہیں اور چالیس موٹائل ہیں تو ناظرین اس میں سے اگر دیکھا جائے تو پہلے ہی بیس فیصد کم ہو چکے ہیں جو اسی کاؤنٹ ہوئے ہیں تو ناظرین اب اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ آدھے یہاں سے گائب ہو گئے آدھے وہاں سے گائب ہو گئے یعنی کہ ساٹھ فیصد اس کے ڈیڈ ہیں اور چالیس فیصد سے حمل ٹھہرنے کے چانسز کم ہوتے ہیں تو ناظرین یہی ہوتا ہے کہ بندے کے سپرمز کے موٹریلٹی کافی زیادہ ہونی چاہیے اگر ناظرین آپ کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے تو آپ ہم سے اچھی اور قابل اور میاری دوائی جویں آسل کر سکتے ہیں مناسب ریٹس پر ورسپ نمبر آپ کو شو ہو رہا ہے ناظرین ایک مہینہ اور پندرہ دن کا کورس ہے انشاءاللہ سپرمز کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں اور پریگننسی ہونے میں بھی جلدی ہوتی ہے دوستو یہ تھی کچھ انفرمیشن ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ